راجناہ سنگھ صاحب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مودی جی بھی کچھ ہے جی بھیکی بھیکی میں باتیں کر رہے ہیں جب ہماریاں کہا جا رہے ہیں تو اچھا بھالا مال چل رہا تھا اور ہماریاں سے تو یہ ہو رہا ہے کہ جی کرکٹ بھی کھیلی جائے گی اور ورلڈ کپ میں بھی حصہ لیا جائے گا سب کچھ تو پھر آخر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیوں آئیے ساتھ ساتھ کشمیر میں ایک ایشو ہوا ویسے تو خیر کہا جا رہا ہے کہ کوئی فوجی تھے آپ کے انہوں نے جا کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاری تھی بولا کہ دی آہ نعرے لگوانے کی کوشش کی انہوں نے جائے شریرام کے تو سر یہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کچھ عجیب سی نیوز ہیں لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے ارسو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے راجنات سنگھ کا بتایا مجھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ان کو بولنا پڑا کیونکہ آپ کی طرف سے بھی حرکتیں کوئی زیادہ اچھی ہوتی نہیں ہیں پتہ نہیں کیسا ڈینے آپ لوگ کا کی آپ کو پنگے لینے کی ہر جگہ پہ آدھت ہے پہلی بات تو یہ بتائیے کہ بارڈر پر جو انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پہ کوئی جنگ چل رہی ہے اس وقت بلکل محول تھنڈا ہے جب سے سیز پائر ہوا ہے دو سار گیرہ میں دو سار اکیس میں تب سے لے کے اب تک بلکل شانتی ہے کوئی بھی گولی دونوں طرف سے نہیں چلی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہی رہے لیکن آپ کو چائنیز کے ساتھ مل کر وہاں پہ بانکر بنانے کی ضرورت کیا ہے بانکر تب بنتے جب وار کی سیچویشن ہو اب آپ جب تیاری کرو گے وار کی چائنہ کے ساتھ مل کر تو ہم بھی ایسے دو بیٹھنے والے نہیں ہیں اور یہ موڈی جی کی سرکار ہے یہ اگر اب اس کی بار کچھ بھی ہوا تو دے آر ریڈی کہ وی بل ٹیک سمتھنگ بیک ہم پورا نا بھی لے ہم کچھ تو لے کے آئیں گے اس بار اور یہ ہی انہوں نے بولا ہے کہ اس بار کچھ ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو کچھ نا کچھ اپنا گوانا پڑے گا گوانا مطلب کی you will lose something off your part so we are very clear we know کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ کی کیا تیاری چل رہی ہے we know کہ دوزہ چوبیس کی لیکشن آنے والے ہیں آپ کچھ نہ کچھ کیونکہ آپ کو بھی adventure کرنے کی عادت ہے کیونکہ اور کچھ تو ہے نہیں کرنے کے لیے عمران خان کا بھی کام ٹھنڈا ہو گیا وہ بھی بڑا adventure اس نے کر کے رکھا ہو تھا ایک سال سے so now you have nothing to do تو آپ کچھ نہ کچھ adventure کچھ نہ کچھ entertainment کرنے کے لیے کیونکہ اتنے اپنے ہونہار لوگ پال کے رکھے ہوئے ہیں کہیں نہ کچھ تو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایسا کہ you are going to you are preparing کہ کوئی لوگ کو adventure کیے جائے انڈیا کی اگینس اور اسی کا جاپ دی ہے آپ کر کے دیکھو we are ready آپ کو کچھ نہ کچھ لوس کرنا پڑے گا so مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جیپ سی سٹیٹمنٹ ہے راج ناجیس جی کی we are prepared کہ ہم نے full and final کرنا ہے جیسے مر جی کریں لیکن سر پاکستان میں جب بھی elections ہوتا ہے elections کبھی بھی انڈیا کے بارے میں statement دے کر یا انڈیا کے بارے میں negative vote election نہیں لڑا جاتا mostly ہماری elections اور طرح سے ہوتے ہیں آپ کیا ضرور یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاب statement دی جاتی ہے یا پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو بھی کہہ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہاں تک صحیح ہے وہ تو خیر آپ جانتے ہوں گے لیکن پاکستان میں elections کا سسٹم آ رہا ہے سر ہمارے یہاں بھائی لوگ ہیں ہمیں بھائی لوگ سے بات کرنی پڑتی ہے بھائی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک نوٹنگ کی سجائی جاتی ہے elections کی اور پھر elections ہو کے جس نے آنا ہوتا ہے وہ پہلے سے پتہ ہو selection آپ elections بات بولا کیجئے selection بولا کریے اور جس کا selection ہوتا ہے میں نے ایک چیز اور نوٹ کری ہے وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے لیکن سر بات ساری یہ کہ جو joint statement آیا تھا اس کے بعد البتہ ہی ضرور ہوا تھا کہ پاکستان میں ہر political party جو تھی وہ کچھ نہ کچھ اس نے بات کی چاہے وہ government میں ہو یا نہ ہو لیکن سر اگر کشمیر میں اس قسم کے کوئی activities ہوتی ہیں اور پاکستان کچھ اپنی سائٹ پہ بناتا ہے کوئی چیز تو اس میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک وہ ڈر خوف تو دونوں طرف رہتا ہے یہ نا کہ پتہ نہیں کون جو ہے وہ کشمیر میں گوسائے یا اس قسم کی باتیں آپ کیا سے بھی کی جاتی ہیں ہم قبضہ کر لیں گے یا واپس لیں گے تو وہ تینشن تو ہے اب ہمارے زائر کوئی اور country تو نہیں دے گا چاہنا ہی دے گا اگر کچھ بھی ہمیں بنانا ہونا نہ ہوتا ہے تو سار آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں عرض ہو جی میں جانتا ہوں آپ کے مائی باپ بٹ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب کچھ ایشو ہی نہیں ہے جب آپ کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہے آج کی ریٹ میں تو ہماری طرف سے بھی حرکت نہیں ہے کیونکہ انڈیا نے پہل کبھی بھی نہیں کری یہ آپ بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے ہم نے ابھی تک ہمیشہ ہمیشہ ری ایکشن دیا ہے ایکشن کی اگینسٹ آپ کو جو بھی ایکشن ہوتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں اس کا ہماری طرف سے کبھی بھی ایکشن شروع نہیں ہوا کبھی بھی ابھی یوگی جی آئی نہیں ہے جس دن آئے گا تو ایکشن بھی کر دیں گے تو ابھی موڈی جی ہیں موڈی جی صرف گھسیڑتے ہیں مارتے نہیں ہیں تو آپ کو ابھی سے بانکر بنانے کی ضرورت کی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا so this is what is remarkable کہ آپ نے شروعات قریب بانکر بنانے کی جو کی یود کے ٹائم پر کی جاتی ہے that means we understand آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے which you know and china knows so مجھے اس کی وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے we have understood کی آپ کی طرف سے adventure کیا ہے اسی لیے statements آتی ہیں otherwise ہمیں ضرورت نہیں تھی بولنے کی کچھ بھی and میں آپ کو عرضو جی بڑے clearly کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کا جو channel ہے وہ ISPR بھی سنتا ہے و آرمی بھی سنتا ہے اور عمران خان بھی سنتا ہے بلاوال بھٹا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ he has time or not سر شب شب بولیں یہ لوگ نائس ہونے تو اچھا ہے چلی دیکھیں مجھے پتا ہے کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی بھوشہ واری کوئی request ڈالی ہے کہ عمران خان کو دو دل کی لدر کیا جائے وہ سوٹ کے کر بھی دیتے ہیں کہ عمران بھولا ہے we should ڈو it مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کتنی سوری جاتی وہاں پر so that's what I'm saying کی آپ کے چینل کے تھرو میں آپ کے DGIC ISPR کو بھی اور RMG کو بتانا چاہتا ہوں اس بار موڈی جی چھوڑنے والے نہیں وہ پکے بیٹھیں آپ کر کے کے بیان کیوں آتے ہیں کیونکہ جب امریکہ میں آپ کے اگنسٹ ایک سٹیٹمنٹ دلائی گئی وہاں پر دلائی گئی انہوں نے دی ہے کیونکہ را نے نہیں دلائی وہ امریکہ نے خود دی ہے جب انہوں نے بولا کی آپ کو اپنے قبضے میں جو آپ کے قبضے میں ایریا ہے وہاں سے دیشت گردی کو بند کرنا پڑے گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آرز جی انہوں نے یہ نہیں بولا پاکستان میں سے انہوں نے پیوکے اور گلگٹ دونوں ایریا اس کو دیکلیر کر دیا جہاں پر آکر جہاں پر آکر آرز دی آرز ٹیررزم کے پر بات تو کی جا رہی ہے اور کی جانی بھی چاہیے اور پاکستان کو اس کے پر ایکشن بھی لینا چاہیے لیکن اس وقت سر جو اتنے سال ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے دونوں کنٹریز کو تو کوئی اور طریقہ کوئی بیٹ کے باتشیت کا طریقہ کچھ اس کے آگے بڑھنا چاہیے وہ تو مہدی جی میں کہ جنگ کا محول نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے آپ کے پرائی منیسٹر کی آرز جی دیکھئے مہدی جی نے پہلے بولا کہ وار کا زمانہ نہیں ہے تب ہی دونوں نے آپ کو مجھے اکٹھے بٹھا کہ آپ باتجد کر لو سٹیٹل مل کر لو جب بھی کر لی ہے اب مجھے بتا دی رہا سائن کر دوں گا اب آئیے آپ کے بیری اوپر ہے کی ہم کیا سیٹل مل کرتے ہیں سو آپ آئی can put something forward آپ نے بہت اچھا بولا تھا کہ ہمیں دو 3 بیلیون دے دو ہم پیوکی بات نہیں کشمیر کی بات نہیں کریں گے بہت اچھا فرمولا ہے اور کوئی آفر ہے تو بتائیے ہم موڈی چیزے بات کر لیں دیکھیں موڈی سنتے ہماری سنتے ہماری سنتے ہمارے سنتے وہ تو بس اپنی سنتے لیکن اچھا ہی اپنی سنتے ہماری نہیں سنتے تو اچھا مگر اس سے زیادہ خطرنا ہو جاتا نا مہم لی سر کشمیر کو لے کر ایک کانٹروورسی کہہ لیجئے ایک نیوز کہہ لیجئے ایک اور آئی ہے جو کہ جس پہ انڈینز بھی کافی مطلب مجھے لگا کہ ناراض ہیں اور ان کی طرف سے جو کشمیر کے ہیں یعنی بہت سے لوگ ہیں جو کشمیر سے انڈین کشمیر سے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی وہاں پر مسجد میں جا کے اور کوئی آپ پتہ نہیں پہنچ کے انہوں نے نارے لگوائے اس قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کبھی کبھار کی بات ہے کشمیر میں ارزو جی میں آپ کو ایک فنڈیمنٹل چیز بزاتا ہوں جو انڈیا میں ہو رہی ہے جب سے انڈیپینڈنس ہوا تب سے کانگریس نے انڈا کہیں نہ کہیں وہ رنجش ہر ایک انڈیان کے اندر ہے کی وائ اس اور دیکھیں اب جتے بھی ہمارے مندر ہیں اس کے اندر مسلمان بھی جاتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہم جب ہندو پہلی بار ہے کہ ہندو نے مسجد میں پہلی بار مسجد میں جا کر وہ نماز نہیں پڑھتے وہ جا کر ہنومان چالیس پڑھتے ہیں وہ شیف کی کرتے ہیں جس کو ہم شیف کی پوجہ کہتے ہیں تو کیونکہ جب مسلمان یہ کام کرتا ہیدھر آ کر تو ان کو لگتا ہے ہم تو یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے لیکن اپنے لئے وہ سیکلور ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کرو گے تو ہم بھی کریں گے تو یہ چیز ان کو تھوڑی سی تنگ ہو رہی ہے ستر سال سے ایک سیٹ کی سنانے کی ان کو عادت تھی شاید ان کو عادت پڑھنی چاہیے یہ کہ اگر آپ کو برداشت جو ہے جب تک ختم نہیں ہو گی دوسری سائل سے بھی آنسر دیا جائے گا اور یہ دینا بھی چاہیے کسی کو رکنا پڑے گا سی سال سے جس کو عادت پڑی ہو بلکل ہے سی اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے نہ تو مسلم کی طرف سے اور نہ ہی کسی اور کی طرف سے لیکن سی ایک چیز مجھے بتائی ہے کہ اتنی ساری جو ہیں 52 کے 54 پتہ اسلام کنٹریز ہیں تو پھر انڈیا جو ہے وہ سیکیولر کنٹری کہلانا بننا کی کوشش بتانے بتانا کیوں چاہتا ہے یہ ڈیکلیر کیوں نہیں کر دیتے کہ ہندو کنٹری ہے تو ہندو کنٹری 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 پیچھے آپ لگے وے اور سیکیولر سسٹم چل رہا نہیں ہے ہم نے بولا کہ جس نے رہنا ہے یہ ہندو راشتر ہے یہ ہمارے کونسٹیٹوشن کا پار تھا 47 میں ڈیکلیر تھا کہ ہمارا ہندو نیشن ہے اور یہ 77 78 تک ایسا ہی رہا ہندو کنٹری 77 میں جب امرجنسی لگی تو اندرا گاندی نے ہمارے کونسٹیٹوشن کو چینج گر اس میں word سیکلر ڈال دیا یہ تھوپا پنجابی بٹھا بیٹھ نا ہندو وہاں پہ کیا بولتے ہمارے یہی بولتے پنجابی میں پنجابی پٹھا بیٹھ گیا ساتھا تو اب اس میں کیا ہوگیا کہ اب جب بات ہوتی ہے کہ we don't want to be secular yes we want ki sabi کو equal rights honے چاہیے sabi ka law same ہونا چاہیے it is not a discrimination ki muslim ہے یا christian ہے کوئی اور i also come from a different community میں jain ہو i am the least population ہے ہماری less than 1% ہے لیکن ہم کبھی بھی اپنا مناؤٹی نہیں بولتے we are the richest community in india most educated ساری جو بڑی بڑی industries ہیں ہماری communities چلاتی ہیں so we جو پاگل پن ہے ہندوستان میں بیٹھیں پاکستان کی بات کریں وہ برداشت نہیں کریں گے اگر پاکستان میں کوئی بیٹھ نعرہ لگاتا ہے ہندوستان کی جندہ بات کیا برداشت کر لوگے جب آپ وہاں پر بیٹھ کے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے جگہ country میں یہ بیو کفی اور یہ پاگل پن کیوں accept کریں یہ ہندوستان ہو کر کوئی accept نہیں کرے اگر آپ ہندوستان سے پیار نہیں ہے چلے جو جانا 57 countries ہے بھئی ہمارے لیے ہندوستان یہاں پاکستان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ بات ہو زیادہ زندگی آسان ہو جائے گی نا سب کی آپ کے مو میں گھی شکر چلیے آپ کے مو میں چوکلیٹ اور پیسے بھی میں دوں گا آپ سے مگونے والا اور لک اگر آپ مو 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 بات ایٹ کینوٹ بھی کی سیکلوریزم ایک ہی سائٹ والا مانے دوسرا مانے نہیں ہمارے یہاں پہ پوجہ ہوتی ہے ہمارے کوئی بھی ہمارے تیوہار ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آکر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو سیکلوریزم ہمارے لئے ہے دوسرے کے لئے نہیں ہے سیکلوریزم ہمارے لاغو ہوتے ہمارے 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 لاغو ہمیں اسلامی چاہیے ہمیں اسلامی law بھی چاہیے ایسا نہیں چاہتا ہے کیون سی country جس کے لئے لاغ ہے اور مسلمان کے لئے لاغ ہے کون سی country جس میں دو دو laws ہو possible ہی نہیں ہے تو اگر میں ہمارا لاغو ہمارا جھنڈا بھی الگ ہے سی اگر ایک کنٹری بن رہا ہے تو سیکلور ہمارے ہمارے نظام چاہیے ہمارے 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 اگر آپ نے کبھی ڈاغ رکھ اپنے گھر میں نہیں سی بلیاں رکھ ہیں بلیاں کیونکہ وہ faithful نہیں ہوتی اس لئے رکھی ہوگی آپ نے پاکستانی بٹ اس پار ڈاغ سی کنٹر تو کیا ہوتا کی جو ڈاغ ہیں میں ڈاغ رکھا ہوا ہے ایک بار کیا ہو جب بوڑا ہوتا تو ان کا وہی علاج ہوگا جو علاج کرنا چاہیے اور یہ ہی گند دالتے ہیں پورے کنٹری میں یہ نہیں ہے کہ پورا کنٹری میں گند دالا ہوا ہے اور آپ بھی کیا کرتے ہو پاکستان کے اندر چھوٹی چیز بھی چیز انڈیا میں ہوتی ہے اسے بڑھا چڑھا ہوتی ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی نیوز ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے باقی اگر آپ ٹی وی چینل کی بات کر رہے ہیں تو چلانا مزاق تو نہیں ہے نا تو ہماری نیوز پاکستان چینل پہ چل رہی ہوتی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہا سی آگی ڈیوز بگی ہمیں لگتا کہ اتنی ڈیپ انسائٹ گسے ہماری میڈیا ہوسیز کے اندر 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 کی خبر پتا ہوتی ہے پاکستان کو مہدی جی کو پتا نہیں ابھی لیکن سر وہ ٹینشن یہی نا سر چینل کو چلانا ہے تو پھر کیا کریں نیوز کہاں سے لائیں تو جب عمران خان کو اٹھایا گیا تھا تو ہماریا نہیں آپ کیا جو یوٹیوبرز تھے سر وہ دعائیں کر رہے تھے مندر میں جا جا کے رہے